کیا کہنا کیا کہنا تار کی ہمت کیا کہنا انہوں نے ایک نیا فتنہ کڑا کہ اس دن امیر ماویہ کا عرص منایا کیا کسی کے باپ دادا پر داداؤں میں ماویہ نام تھا نہیں تھا پھر یہ نیا فتنہ کیوں کہ ماویہ خجلی کی بیماری سے مرا تھا موٹاپے سے مرا تھا اور یہی جو رافضی خطیب اور رافضی نقیب ہمارے صفوں میں آگئے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے سنیوں میں بھی یہ مول پیدا ہو گیا کہ یہاں بھی اگر کوئی حق کی بات کرے تو قوم سننے کے لئے تیار نہیں ہے قوم کے میتے ہی خلاب ہو گئے یہاں بھزم کرنے کے لئے تیار نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ میرے ماویہ کو بھونکو نہ کیونکہ صحابیہ رسول ہے سمجھ آئیے نا ہمارے لوگ کہتے ہیں وہ دیکھو یہ کٹی وڈی گال کر دیتی ہے میرے ماویہ مولا علیہ مقابلہ چھڑے سا تو میں کہہ میرے ماویہ مولا علیہ مقابلہ چھڑے سا نہیں امام حسین نا ہی پتا سی کہ انہیں انہوں نے بیعت کی تی ہیں امیرے ماویہ مولا علیہ مقابلہ چھڑے سا انہوں نے ہی پتا سی جیلے انہوں نے جا کے شاہی مہمان بن دیسا جیلے انہوں نے توفہ پہ وصول کر دیسا اچھا امیرے ماویہ مولا علیہ مقابلہ Extension خود مولا علیہ انہوں نے ہی پتا سی جیلے نے کہہ قتلانہ وقتلان فلجننہ فرمایا جیلے ساڑھے انہوں سے شہید ہوئے ہیں وہ دوم جنتی نے میرے نبی نے نہیں پٹا سی میرے نبی نے پہلے دست لیتا سی پہلے دست آسی تیرے تیرے مارکا ہوئے گا امام علی مکام نوبی دست آسی ٹاکرہ ہوئے گا کربلا سارا کچھ تھا میرے نبی نے پہلے دست آسی دست دیاؤیا جان دیاؤیا بھی نبی ریو نا دیئے مشیرہ نہ نکاح کر لیا بج بج تو ہوش سے نہ کھل لو نہ اپنا ایمان خراب کرو نہ دوسروں کا ایمان خراب کرو ہمارے دل میں یزید کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے لیکن ہم نبی کے صحابی کی توہین کسی کی برداز نہیں کر سکتے اللہ کی قسم ہے ہم نبی کے گھرانے سے بھی پیار کرتے ہیں نبی کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں ہم دار والوں کے بھی نوکر ہیں گھر والوں کے بھی نوکر دار والوں کے نوکر اور گھر والوں کے ڈبل نوکر اگر سنیئے دے اس گل تو چاک سبحان اللہ یہی تو میں شروع چلا یہاں سے ہوں واپس ختم یہی کروں گا میں نے ایک بات سنانی ہے کہ ہم حضور کی وجہ سے پیار کرتے ہیں یا حضور کی وجہ سے پیار کرتے ہیں کہنے لگے یہ امیر معاویہ کی شان میں فضائل کوئی صحیح حدیث ہی نہیں ہے میں کہا اچھا بڑا صحیح حدیث نے قرآن دیا آئیتاں صحیح آنے کے نہیں ہے ان میں شان صحابیت ویان ہوئی ہے کے نہیں میں کہا پہلے دست کہ میرے معاویہ نے صحابی مننا ہے کے نہیں مننا یا میرے معاویہ یہ صحابی نہیں زن میں کہا میں نے حوالہ لیا کے دکھانا کہ ماذا اللہ صحابیت تو نکل گیا اسلام تو نکل گیا اگر وہ صحابی نے اگر وہ صحابی تھے صحابی رہے خاتمہ ان کا ایمان پر ہوا اور کوئی دلیف تیرے پاس نہیں ہے کہ وہ صحابیت سے خارج ہوئے تو میں نے کہا قرآن کی وہ ساری آئیتیں جو صحابہ کی شان کو بیار کر رہی ہے وہ امیر معاویہ کی شان کو بھی بیار کر رہی ہے سب سے بڑی شان شان صحابیت ہے بس اتنی بات کافی ہے کہ وہ حضور کے صحابی ہیں بس اس سے بڑی شان اور کیا ہوگی یا رب سوے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ ممید 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 paid ممید 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 ممدین پہی سامنا بیار بس بڑی شان